سوات کی عبادی حسین اور تاریخی حیثیت رکھنے کے ساتھ اجائبات کے حوالے سے بھی خاص شہرت رکھتی ہے یہاں کے ودودیا ہال کے بارے میں دیکھتے ہیں مینگورا سے شیری زیادہ کی ریپورٹ سوات خوبصورت مقامات کا گہوارہ اور گندارہ تحذیب کا امین ہے والی سوات کی دور میں یہاں تعمیر ہونے والی منپرد امارتیں بھی کسی آجوبے سے کم نہیں سپید محل، سیدوبہ با مسجد، جہانزیب کالج، سوات میوزیم اور ودودیا ہال اس دور کے آلہ پنی تعمیر کے نادر نمونے ہیں وزیر آزم یسپ رضا گلانی نے گزشتہ ہفتے اپنا دور سوات کے دوران ودودیا ہال ہی میں تقریب سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ تاریخی حال ہے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہید ظلف قارلی بھوٹو پاکستان پیپلز پارٹی کا کنمنشن ایک روز مکمل دن بیٹھ کر یہاں عوام سے ملے تھا ودودیا ہال جانزیب کالج کی ملکیت ہے اور انیس سو ارسٹ میں والی سوات کے دور میں تعمیر کیا گیا سوات میں امن بحال ہونے کے بعد ملکے اور بین الاقوامی مہمانوں کے اعزاز میں تقریبات بھی اسی حال میں کی جا رہی ہے جن میں سکولوں کے بچے رنگا رنگ پروگرام پیش کر کے حاضرین کی داد وصول کرتے ہیں یہ جو غیر ملکی مہمان آتے ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز والے آتے ہیں یہاں جو تقریبات مناقض کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے اس میں پہلے سے سیاسی پروگرامات بھی ہوتے رہتے تھے اور تعلیمی کانفرنسز اور سمینار بھی مناقض ہوتے رہتے تھے اور اس کے علاوہ محکمہ تعلیم کے حوالے سے مختلف موضوعات پر یہاں پروگرام ہوتے رہتے تھے ودودیا حال میں تقریباً پندر سو اپرات کی بیٹنے کی گنجائش ہے حال میں بیس دروازے ہیں اور اس میں ایک گیلری بھی ہے لیکن حال میں کسی ستون کا نہ ہو نہ ایک عجوبہ ہے سوات سیاحت پلوں کے باغات اور قدرتی مادنیات کی علاوہ تاریخی مقامات کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے سوات ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کے توجہ کا مرکز رہا ہے شیرنزادہ ایکسپریس نیوز سیدو شریف سوات شیرنزادہ کی ریپورٹ آپ نے دیکھی ایک مختلف